بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتا شامل کریں گے نیوٹر لائنز دو سال چار ماہ بعد کراچی تجاوزات کا کیس لگ گیا سپریم کورٹ کا تین لکنی بینچ کوئی دیل میں سماعت کرے گا عدالت نے تجاوزات کے خاتمے کی ریپورٹ طلب کر رکھی ہے میئر کراچی اور دیگر حکام ریپورٹ پیش کریں گے سپریم کورٹ نے کراچی سرکر ریلوی بھی بحال کرنے کا حکم دیا تھا برطرفی کے خلاف حیدربارڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ملازمین کی درخواست مسترد سرکاری ادارے صرف ملازمین کو پال رہی ہیں چیز جسز نے کہا ہے کہ صرف ملازمین کو بٹھا کر تنفائی دی جا رہی ہیں حکومت کے پاس کچھ کرنے کو چار آنے نہیں ہیں آئین کی دھجیاں اڑائیں گے تو ہم اجازت نہیں دیں گے ذاتی پسند اور ناپسند چھوڑیں کہاں کس کی حکومت ہے بھول جائیں ملک کے لیے ایک ہو جائیں وزیراعظم شیعبہ شریف کا دو ٹو پیغام وزیراعظم کا وفاق اور صبح میں قریبی تعلقات پر زور وزیراعظم نے کہا ہے کہ ترقی کے لیے ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑیں گے ساجنوں کو آئی ایم ایف معاہدے پر اعتماد میں لینے کی رقی دہانی بزنس کمیونٹی کا بجلی جیس کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ آر ایف عبیب کا وزیراعظم کو بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کا مشبرہ آصف زداری کو مقامت کرنا آتی ہے انہیں قدم اٹھانا چاہئے آر ایف چیف سے بھی کہا تھا کہ سیاسی تنور ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے شیابہ شریف نے کئی مسئلے بڑے حکمت عملی سے حل کیے آئی ایم ایف پروگرام کا مسئلہ حل کر آیا نواز کے لیے راستے نکالے سیاسی جماعتوں کو دشمن نہیں سمجھنا چاہئے اور بانی پی ٹی آئی پر سمجھوتا کہنے کے لیے دباؤ ڈالے کا بیان مسترد آج آسن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی رنماؤں نے خود بیانات دیے کہ ڈیل نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کی جانب سے متعزاد بیانات پر ہم کیا رائے دیں خیبر فاکتو خواب میں گورنر راج کی کیا سرائیاں بھی مسترد آج آئی زامنے جانی ایوان ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی ایوان ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر